سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے آج بھی یوسف رضا گلانی کی کامیابی کے نوٹفکیشن کے حوالے سے حکومت کی جانب سے جو درخواستیں دی گئیں جو معاملات تھے اس پر آج نوٹفکیشن روکنے کی پی ٹی آئی کی درخواست کو مسترد کر دیا گیا الیکشن کمیشن کی جانب سے کہا گیا کہ ٹھوز شواہد ہیں کسی کو نہ احل کرنے کے لیے تو وہ پیش کیے جائیں وہ تمام ویڈیوز اور آڈیوز کے جو ایویڈنس دیے جا رہے تھے ان کو آج الیکشن کمیشن کی جانب سے مسترد کر دیا گیا کہ یہ ٹھوز شواہد نہیں ہے اس میں کلیر نہیں ہوا کہ کون کیا ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ سینٹ کے چیرمن کے لیے جب بارہ تاریخ کو اب الیکشن ہونے جا رہا ہے اور آج ویسے بھی سینٹ کے آخری دن ہے سینٹرز کے لیے تو اس میں کیا واقعی پاکستان پیپس پارٹی کے جو رہنما ہیں پی ڈی ایم کے متفقہ امیدوار ہیں یوسف رضا گلانی اور اب نام سامنے بھی آ رہا ہے کہ ڈیپری چیرمن کے لیے عبدالغفور حیدری صاحب کا بھی نام اپوزیشن کی جانب سے ہے جن کو اب حکومت نے بھی آفر کیا کہ آپ ہمارے ڈیپری چیرمن بن جائیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ چیرمن اور ڈیپری چیرمن اپوزیشن اپنا پی ڈی ایم اپنا بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے یا نہیں یہ سوال بارال اہم ہے لیکن جو ایک تلوار لٹکی ہوئی تھی کہ کسی طرح سے ان کے خلاف کو فیصلہ نہ آ جائے یوسف رضا گلانی کا وہ فلحال اس تمام تر عمل سے آسانی سے نکل بھی گئے ہیں معاملہ اہم یہ ہے کہ آج جو سوال اٹھائے گئے کہ اگر پارٹی کو معلوم ہے وزیراعظم کو معلوم ہے تو ان کے خلاف کیوں نہیں ایکشن لیتے ہیں کل شیخ رشید احمد نے بھی کہا ان سولہ ارکان کے بارے عمران خان جانتے ہیں ماضی میں وزیراعظم عمران خان نے اپنی پارٹی کے جو لوگ ممبر تھے کے پی کے اندر ان کے خلاف ایکشن لیا اور اب ایکشن لیرے کا اگر وقت ہے تو ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیا جارہا اگر سولہ ممبران چلے گئے تو پھر اعتماد کا ووٹ کہاں سے ہوگا یہ حکومت کے لیے بھی اس وقت ایک خطرے کی بات ہے تو خود جو ایکشن ہی لے رہے وہ ایکشن کمیشن سے ایکشن لینے کی بات کر رہے تھے ایکشن کمیشن نے فیصلہ دے دیا نظیر لغاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی ترجعکار ایڈیٹرین شیف بول لغاری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا ڈاکٹر شازیہ سمرو صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپس پارٹی کی رانوما ہے ممبر ریشہ سمرو بہت شکریہ ڈاکٹر شازیہ آپ کے وقت کا بھی رانا احسان صاحب پاکستان مسلمی نون کے رانوما ہے ہمارے ساتھ موجود رانا صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ سب سے پہلے ڈاکٹر شازیہ آپ سے آغاز کر لیتے ہیں یوسف رضا گلانی صاحب کے لیے بارال ایک خطرہ تو تھا کہ الیکشن کمیشن کمیشن کوئی بھی فیصلہ کر سکتا ہے الیکشن کمیشن کے استحقاق لیکن بارال وہ ان کے حق میں اور بڑا کلیرلی جو ابھی تک کے معاملات ہیں وہ ہو گئے ہیں آپ کی جماعت کے لیے اب اگلا مرحلہ بارہ تاریخ کا دو تین دن کے بعد ہے اس میں کیا آپ تیاری ہے پاکستان پیپس پارٹی کی کہ چیئرمن آپ ڈیپٹی چیئرمن پی ڈی ایم کے متفقہ طور پر وہ کامیاب کروا لیں گے بسم اللہ الرحمن 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 سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے اداروں پہ بھی اتنا ہی یقین ہے تو دیکھیں جو بھی ہمارے قدشات تھے یا جو ہمارے پرابلمز تھیں کہ کوئی بھی دیسیشن آ سکتا ہے اگر جو بھی دیسیشن آتا ہمیں اپنے اداروں پہ یقین ہیں ہم ان پہ اس دیسیشن کے اکارڈنگ ہی چلتے لیکن جس طرح سے میں نے کہا کہ اداروں پہ یقین ہیں تو فیصلہ ہمارے حق میں آیا کیونکہ جو پی ٹی آئی کی ایک روایت رہی ہے کہ وہ الزامات لگا کے اس طرح سے سیاست کرتے ہیں اگر ان کے پاس کوئی شباہت تھے اور اگر وہ ویڈیو کے بیس پہ گئے ہیں تو جو ویڈیو میں دو لوگ ان کے ممبرز ہیں تو ان کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے اور جیسے بھی آپ نے اپنے انٹرو میں بات کی کہ جو سولہ ممبر ہیں جو آپ جن کو زمیر فروش کہہ رہے تھے جن کو آپ کالی بھیڑے کہہ رہے تھے ان کے بحاف پہ آپ نے کانفیڈنس کا ووٹ لے کے کوئی بہت بڑا مارکہ نہیں مار لیا ہے آپ پہلے ان سکسٹین جو ممبرز ہیں ان کے خلاف کوئی انکوائری کرتے کوئی ایکشن لیتے اور اس کے بعد آپ کانفیڈنس کا ووٹ لیتے تو ہو سکتا ہے آپ سرخرو ہوتے پھر پتہ چلتا کہ آپ کے اوپر کتنے لوگوں کا اعتماد ہے تو دیکھیں وزیراعظم صاحب کی جو روایت ہے ایک تو الزامات کی ہے اور دوسری یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جو چیز ان کے فیور میں ہوتی ہے چاہے وہ کسی ادارے کی طرف سے ہو میڈیا کی طرف سے ہو یا کسی کی بھی طرف سے ہو جو ان کو فیور دیتا ہے وہ ان کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے جہاں پہ ان کو آئینہ دکھایا جائے یا ان کی انکوپیٹنسی شوکی جائے وہاں پہ وہ ان لوگوں کے دشمن بن جاتے ہیں چاہے وہ میڈیا کے چینلز ہو ایک چیز یہاں پر ہے کہ اب گلانی صاحب نے بھی یہ کہا کہ وہ ویڈیو ان کی تھی پیسے لین دین کی بات اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ وہ نہیں ہے لیکن رانہ احسان صاحب پاکستان مسلمی نون کی نائب صدر مریم نواز صاحب نے تو یہ میڈیا پر کھڑے ہو کر یہ کہا کہ پیسہ بلکل نہیں چلا مسلمی نون کی ٹکٹ چلے ہیں تو پیسے کی صورت میں اگر ہو کسی گاڑی کی صورت میں ہو کسی فلیٹ کی صورت میں یا کسی ٹکٹ کی صورت میں ہو کہیں نہ کہیں تو کوئی نہ کوئی مراد کے وعدے تھے تو آپ لوگوں کی جانب وہ آئے ہیں تو کیا ٹکٹ اور پیسے کو دو الگ الگ طریقے سے دیکھا جائے گا کہ یہاں کرپشن ہوئی ہے یا ووٹ بکا ہے مسلمی نون تو برملہ کے بارے میں کہتی رہی کہ وہ بکی ہیں دیکھیں جو میری انڈرسٹیننگ ہے مریم بی بی کے بیان کی کہ ان کی ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں ٹکٹ دیے جائے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ ٹکٹ چل گئے اور وہ ہمارا ان سے معایدہ ہو گیا لیکن ان لوگوں نے ہمیں اپروچ کیا کہ اگر ہمیں مسلمی نون جو ہے وہ گیرنٹی دیتی ہے ٹکٹ دینے کی تو ہم ووٹ ڈال دیں لیکن میرے نالج کے مطابق اور میں جانتا ہوں کہ کوئی ایسی ایسی معایدہ کسی کے ساتھ نہیں ہوا کہ وہ اگر ووٹ ڈالیں گے تو ان کو ٹکٹ مل جائے گا لیکن میں یہاں ضرور ہپاکرسی کی بات کرنا چاہوں گا جو ہر لحاظ سے نظر آتی ہے کہ آپ چاہتے ہیں پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ یوسف رضا گلانی کو نہ اہل قرار دیا جائے تو آج الیکشن کمیشن نے بڑی اچھی بات کی کہ آپ اپنے پی ٹی آئی کے بندے تو پہلے لے کے آئیں ان کو تو نومنیٹ کریں کہ وہ کون تھے وہ بھی آخر اتنے ہی انوالو تھے آپ ان کے نام لے کے آئیں تو ان کو لانا چاہیے ہے نام ان کے آگے لے کے آئیں کہ وہ کون بندے تھے اسی طرح آپ دیکھیں ان سے ٹکٹ واپس لے لیا اور پھر ان کا اپنا ظہور آگا صاحب جو ہیں وہ الیکشن ہار جاتے ہیں اور ان کی جگہ یہ ووڈ بائنگ کر کے الیکشن جیت جاتے ہیں تو آج ان کو جو ہے وہ پی ٹی آئی کا جو ہے وہ ڈبٹا پنایا جا رہا تھا اور ان کو شمولیت حاصل کی جاری تھی اسی طرح بات وہی آ جاتی ہے کہ یہ جو سولہ لوگ تھے جو ضمیر فروش تھے جو بہت ہی لوہ کیریکٹر کے بکول پی ٹی آئی کے جو میمبران تھے ان کو ان کے بلبوتے پہ آج انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس لیا اور پارٹی کی میٹنگ میں ان سے ترلے لیے جا رہے تھے کہ آپ سب کچھ پچھلا جو ہوا ہے جو آپ کے گناہ ہیں جو آپ کی غلطیاں ان کو ہم بھلا دیں گے آپ ہمارے ساتھ اب چلیں آج ہمیں آپ کی ضرورت ہے اور یہی بات جو بیس میمبر جس پہ پی ٹی آئی بڑا فخر کرتی تھی کہ ہم نے فارق کیے ان کو فارق کرنے کی ایک وجہ تھی کہ جنرل الیکشن جو تھے وہ سر پہ تھے تو کوئی جو ہے وہ ایشو نہیں تھا حکومت کو جنرل الیکشن سے کچھ ماہ پہلے ان کو فارق کر دیا گیا اور آج مجھے یہ بتائیں ایک اور سوال جو اٹھتا ہے کہ سینٹ کے الیکشن میں 53 کی مجورٹی ہے اپوزیشن کی 47 ممبرز ہیں جو حکومت اور اس کے جو الائنس پارٹیز ہیں ان کے ممبرز ہیں تو کس بلبوتے سے حکومت کہہ رہی ہے اوسر حکومت نے تو جیشو آئی کو آفر کر دیا کہ وہ ڈیپٹی چیئرمن بن جائے پرویز غٹک صاحب کے ڈیوٹی ہے کہ وہ رابطے کریں اس وقت چیئرمنٹ سینٹ کے لیے تو انہوں نے وہاں کر دیا نظیل اغاری صاحب سنجرانی صاحب آپ کے بھی دوست ہیں گلانی صاحب بھی آپ کے دوست ہیں لیکن سنجرانی صاحب کے لیے تو وہ غفور حیدری صاحب کو ڈیپٹی چیئرمنٹ بنانے کے لیے تیار ہے کہ وہ بن جائیں تو یہ کیا پھر گیم سنجرانی صاحب گلانی صاحب مدد مقابل ہیں تو فیصلہ آزاد نے کرنا ہے یا چھوٹی جماعتوں کے ایک ایک دو دو میمبرز نے کرنا ہے پھر یعنی مولانا فضل الرحمن سے جناب عمران خان صاحب یہ درخواست کر رہے ہیں کہ ہم آپ کا ڈیپٹی چیئرمنٹ لیتے ہیں اور آپ جو ہے ہمیں چیئرمنٹ کے لیے ووڑ دیں گویا بڑا حراست مولانا فضل الرحمن سے درخواست کی جا رہی ہے تو یہ پاکستان کے عوام سمجھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں میں سمجھتا ہوں جو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں ڈکٹر شازیہ بیٹھی ہیں رنہ احسان صاحب بیٹھے ہیں ان کو بھی یہ ویجولائز کر سکتے ہیں کہ کیا مولانا فضل الرحمن عمران خان کو عمران خان کے نامزد امیدوار کو ووڈ دیں گے کیا یہ پوسیبل ہے کہ مولانا عبدالغفور حیدری صاحب جو ہیں وہ جا کر ووڈ ڈالیں گے تو آپ اس حد تک جا رہے ہیں اس کے لیے کہ آپ دوسروں کو اخلاقیات کا درس دیں گے بڑا بڑا مورلیٹیو اور کہیں گے ہائی مورل گراؤنڈ یہ کہتا ہے ہائی مورل گراؤنڈ یہ کہتا ہے ہائی مورل گراؤنڈ یہ کہتا ہے اور ان کا اپنا ہائی مورل گراؤنڈ یہ ہے کہ وفا کی وزیر اور چیئرمن سینٹ خود جائیں اور جا کر مولانا عبدالغفور حیدری سے ملیں اور ان کی وساطت سے درخواست گزاریں درخواست پیش کریں مولانا فضل الرحمن کے حضور والا ہماری طرف انعایت کی نظر کیجئے اور ہمارا امیدوار جو وجہ تواری جیے سیاست میں تو ووٹ مانگنا ہی نا یوسف رضا گلانی صاحب نے کتری بڑی روایت سیٹ کی انہوں نے وزیر آدم سے بھی ووٹ مانگ لیا تھا انہوں نے وزیر آدم کو خط لکھا تھا ان سے اپائنمنٹ کی درخواست نہیں کی تھی انہوں نے اور خط تو انہوں نے تمام ممبران کو جتنے ہاؤس کے ممبران ہے دو سو چالیس دو سو اکٹالیس سب کو خط لکھا انہوں نے کہا کہ جی مجھے ووٹ دیں اور اسی طرح سے صادق سنجرانی صاحب ہمارے بہت مہربان دوست ہیں ان کو بھی کہا جا سکتا تھا کہ جناب آپ ایک خط لکھ دیں سب کو اور یوسف رضا گلانی کو بھی خط ڈال دیں کہ جناب ہمیں ووٹ دیجئے لیکن یہ کیا نہیں لگانی صاحب وہ ووٹ کے لیے تو جایا جا سکتا ہے دیکھیں گلانی صاحب شجاعت صاحب کے پاس بھی آئے ہیں بلاول بھٹو صاحب بھی ایم کیم کے پاس بھی آئے ہیں آپ نے دیکھا ہے کس برے طریقے سے اپنا شجاعت حسین نے کنٹرڈکٹ کیا ہے ڈاکٹر فردول ساشے کامان کو اور انہیں کہا ہے کہ مجھے کوٹ کر کے کوئی غلط بات نہ کیجئے میں نے بلاول کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں کیا جو یہ کوٹ کر رہی ہیں تو انہوں نے اپنا ایک بتایا ہے کہ میں ایک دوسرے قسم کا شہصہ دان ہوں ایسا نہیں ہوں کہ میرے موں میں اپنی زبان ڈالیں اور اتنی بڑی زبان ہو کہ وہ جا کر کہیں دیواروں سے لگ رہی ہو تو ایسی مہربانی کریں ایسی زبان استعمال نہ کریں یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ کس طرح کی ملاقات ان کو کس طرح رنگ دیا گیا اور پھر ان ملاقاتوں کا ہوا کیا بلکت ہے ڈاکٹر شازی صاحب آج وزیراعظم نے کابینہ اجلاس میں خطاب کیا وہ خطاب کا کچھ حصہ بھی نشر ہوا آج تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو ایک زرداری سب پہ بھاری جیسی اسلاحات لا کر دھوکے میں رکھا جاتا ہے کہ پوری قوم کو غلط کام پہ لگایا جائے یعنی پیسے سے آپ لوگ الیکشن جیتے اور اس الیکشن کی کامیابی پر اترایا جائے اور قوم بھی اس کو قبول کر لے تو یہ پھر قوموں کی تباہی ہے انہوں نے بقاعدہ طور پر یہ کہا کہ ہر سال ایک ہزار ارب ڈالر غریب ملکوں سے منی لانڈنگ ہوتی ہے اور انہوں نے بقاعدہ اشارہ آپ کی حکومت اور مسلمین کی حکومت پر کیا کہ وہ کس طرح ایسے منصوبے بناتے ہیں کہ پھر وہ باہر پیسہ وہ لے جایا جائے تو پیسے کے بلبوتے پر آپ پہلے الزام کے الیکشن جیتا اب بھی چیئرمنٹ سینٹ کے لیے وہ کہا جا رہا ہے کہ پھر یہ کام ہو جائے گا تو پھر یہ پیسہ کی سیاست کا کلچر وہ فروغ دینے میں آپ کی پارٹی آگیا کیا دیکھیں مدصر میں نے پہلے بھی یہی کہا تھا کہ خان صاحب کا بس نہیں چلتا کہ وہ کچھ الٹا سیدھا کر لیں پاکستان کے ساتھ لیکن دیکھیں وہ صرف الزامات ہی لگا سکتے ہیں آج تک آپ دیکھیں کہ تین سال ہونے والے ہیں وہ کسی چیز میں ثابت نہیں کر سکے ہیں کہ منی لانڈرنگ کس طرح سے ہوئی ہے ہاں ان کی یہ بات ضرور لوگوں نے مانی ہے کہ پیسے جو ہیں وہ بینک کتھو نہیں ہنڈی کتھو ضرور بھیجئے گا تو انہوں نے جو کنٹینر پر باتیں کی تھی جو ایڈوائز کی تھی یا جو سیول نافرمانی کی ہدایات جاری کی تھی تو اس پہ تو ابھی تک کوئی ایکشن نہیں ہوا یہاں تک کہ انہوں نے اداروں کو اتنا متنازع بنا دیا کہ ہماری پاک افواج کے جو نمائندے ہیں وہ آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم فوج کا سیاست میں کوئی انوارمنٹ نہیں ہے اس پوج کو سیاست سے باہر رکھا جائیں یہ ان کی اپنی حالت ہے اور جب یہ ان کو لگتا ہے کہ ان کی حالت بری ہونے والی ہے یا ان کے اوپر اپوزیشن یا عوام کوئی بات کرنے لگے ہیں یا مہنگائی پہ کوئی بات کرنے لگے ہیں یا کوئی ایسا ایشو جو عوام کی تکالیف کو ختم کر سکتا ہے اس پہ اگر کوئی بات کرے تو وہ عمران خان کا دشمن ہوتا ہے عمران خان کے لوگوں کا دشمن ہوتا ہے اور یہ صرف اور صرف جو عوام کی ڈائیورجن ہیں وہ اٹینشن کو ڈائیورٹ کرتے ہیں کہ یہ کسی طرح سے اس طرف بات نہ ہو کہ جو ان کی انکمپیٹنسی ہیں یا جو مہنگائی بڑھ رہی ہیں جو خودکشی کے ریٹ بڑھ رہے ہیں آپ خود دیکھیں کہ ڈیتھ ریٹ ہیں اور بیروزگاری کتنی بڑھ گئی ہے اگر اس پہ کوئی بھی بات کرے گا تو فوراں اس کے لیے یا تو نیاب ایکٹیو ہو جائے گا یا پھر ان کے جو کرسی بچانے والے جو لوگ ہیں جو منیسٹرز ہیں ایڈوائزرز ہیں وہ فوراں سے آکے جی پریس کانفرنس کریں گے اور گالم گلوش کریں گے الزامات لگائیں گے اور اس طرح سے عوام کی جو اٹینشن ہے وہ ڈائیورٹ ہو جائے گی یہ ابھی ان کی چیزوں کو ہائلائٹ کر جائیں گے تو یہ چیزیں اگر ہم نے کوئی اسی بات کی ہیں تو دیکھیں دو سال ہونے والے ہیں خرشید احمد شاہ صاحب ابھی تک نیب کی کسٹیڈی میں ہیں لیکن ابھی تک ان کے خلاف کوئی ثبوت یہ لوگ نہیں دے سکے تو دیکھیں یہ اگر ایسی چیز ہے نیب کو میرے اختیار میں تو ہے نہیں نہ عدالتیں میرے اختیار میں وہ کہتے ہیں نا ہی نیب میرے اختیار میں ہے چاہے وہ خوشش شاہ صاحب ہوں چاہے حمزہ شہباز یا فرشتے ارحام کر کے جاتے ہیں کہ فلاں لوگ جو ہیں گرفتار ہونے والے ہیں فلاں کے خلاف ایکشن ہونے والا ہیں تو یہ چیزیں کس طرح سے یہ کر سکتے ہیں تو یہ چیزیں صرف اور صرف عوام کو اور میڈیا کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے ایسے ہرکنڈے استعمال کرتے ہیں اور ایسے کانپروورشل باتیں کرتے ہیں کہ لوگ ان باتوں کے پیچھے چلے جائیں اصل میں جو بات ہے جس پر بات ہونی چاہیے جو ہمارے عوامی مسائل ہیں ان پر بات ہونی چاہیے اس کی طرح وہ لوگوں کو جانے ہی نہیں دیتے صحیح برانہ حسان صاحب جس طرح سے کہا گیا کہ زمیر کی آواز پر لوگوں نے ووڈ دیا ہے یوسف رضا گلانی صاحب کو پی ڈی ایم کی پوری ایک تحریک تھی اس کے پس منظر میں یہ معاملات ہوئے اور اس کے بعد لوگوں نے ووڈ دے دیا اور وہ سینیٹر منتخب ہو گئے اگر اب سینیٹ کے چیئرمن کی شپ میں سنجرانی صاحب کو کسی نے زمیر کی آواز پر ووڈ دے دیا تو پھر آپ بھی اسی طرح سے نتائج کے حوالے سے چیلنج کریں گے اسی طرح سے نتائج کے حوالے سے الزامات ہوگا یا پھر ایک سیاسی جماعت سیاسی گروپ ہونے کے ایسے سے پی ڈی ایم بھی خاموش ہو جائے گی کہ جو چیئرمن سینٹ بن گیا ہے سو بن گیا دیکھیں میں تو بڑا کلی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی خریدوں پروخت ہوئی اور اگر کہیں بھی پیسہ چلا چاہے وہ بلوچستان ہو کے پی کے ہو پنجاب ہو سندھ ہو یا آپ کا اسلامباد کے الیکشن ہو اگر کہیں کوئی پیسہ چلا ہے کسی نے کوئی خریدوں پروخت کیے تو وہ کتی طور پر ٹھیک نہیں ہے درست نہیں اور غلط ہے اور ان پر ای سی پی کو اور مقتدر ادارے جو ہیں اگر ان کے پاس کوئی انفرمیشن ہے تو اس کی ضرور انویسٹیگیشن بھی ہونی چاہیے اور لوگ کو سزا ملنی چاہیے اسی طرح میں سمجھتا ہوں کوئی ٹکٹ نہیں چلے اور اگر چلے ہیں تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے نہیں چلنے چاہیے ضمیر کی آواز اگر ہے تو وہ بلکل ان کا حق ہے سینٹرز کا کہ وہ اپنے جو ہے وہ اگر حفیظ شیخ صاحب اتنے پسندیدہ کینڈیٹ نہیں تھے تو ان کو انہوں نے جو ہے آلٹرنیٹیو کو ووٹ دیا یا ہم کی وہ پسند کے نہیں تھے تو وہ ٹھیک ہے اسی طرح یہاں سینٹ کے الیکشن میں بھی اگر ضمیر کے آواز کے اوپر کوئی ایسا معاملہ نہیں آتا تو وہ ٹھیک ہے جو ریزالٹ آئے گا وہ قابل قبول ہے لیکن اگر کوئی اس طرح کا تاثر آتا ہے کوئی اس طرح کی چیز نکلتی ہے کہ کسی پر پریشر ڈالا گیا یا مقتدر ادارے جو ہیں ان کی کوئی involvement تھی کوئی کالے کی گئی کسی کو کوئی گائیڈ لائن دی گئی تو وہ واقعی غلط ہوگا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں باقی اگر کسی کی کوئی مرضی ہے کہ اس کو گورنمنٹ کا جو ہے وہ candidate پسند ہے سینٹ چیئرمنٹ کے لیے سجرانی صاحب ہے اور وہ وہ قابل قبول ہے بالکل تو اگر اہل غاری صاحب اس میں یہ ہے کہ پہلے بھی سولہ لوگوں کا ضمیر جاگا تھا یا کچھ اور جاگا تھا وہ ووڈ دے گئے تھے ادھر سجرانی صاحب کو میر حاصل بزنجو مرہوم کے مدد مقابل لیکن اب چکر یہ ہے کہ ثابت تب بھی کچھ نہیں ہوا نہ جماعتوں نے اپنے اندر کوئی معاملات کیے اپنے لوگوں کو پکڑا نہ انہوں نے کہیں کسی کو سامنے لے کے آئے اور نہ ہی الیکشن کمیشن میں کوئی گیا کہ جناب یہ یہ غلط ہوا اب کی بار پاکستان تحریک انصاف بھی الزام لگا رہی کہ یہ ہوا لیکن اپنے میمبران کے خلاف وہ بھی کچھ نہیں کر رہے الیکشن کمیشن نے بھی کہا آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو یہی اگر پریکٹس آگئی صرف تین ووٹ کے فرق سے چیئرمنٹ سینٹ کے لیے تو پھر پی ڈی ایم کا بھی رویہ یہی ہونا چاہیے جو اس وقت حکومت کا ہے اور الیکشن کمیشن کے بھی معاملات وہی ہوتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو اگلے آنے والے وقت میں کیونکہ بارحال ان کے حوالے سے ضمیر جاگا ہوا ہے سولہ لوگوں کا ماضی میں تو اب بھی جاگا ماضی میں بھی جاگا تھا نتیج کو کون سا جا کر اور اس وقت جو اپوزیشن تھی جس کے چونسٹھ ممبرز کا جو امیدوار تھے جناب حاصل بزنجو صاحب وہ نہیں جیت سکے تھے یا ان کو نہیں ملے تھے وہ تو انہوں نے کون سی قیامت اٹھا دی تھی کون سی چیخیں ماری تھی جو آج چیخیں ماری گئی تو بہت بڑے لگایا تھے میر حاصل بزنجو صاحب باہر نکلے میر حاصل بزنجو صاحب نے ہمسل بات کی تھی انہوں نے نام بھی لیا تھا انہوں نے اپنے طور پر بات کی تھی اور اب یہ تاثر بہت پہلے سے آ رہا ہے کہ ادارے غیر جانبدار ہیں اور اگر غیر جانبدار ہیں تو اس طرح کی چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں اور اس طرح سے ہی اداروں کے غیر جانبدار ہونے سے ہی یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ اب وہ کچھ نہیں ہوا جو ماضی میں ہوتا رہا اب بھی میرا نہیں خیال ہے کہ یوسف رضا گلانی جو ہے وہ چھے وٹوں ان کے ایک سریعت کے باوجود ہار جائیں گے لیکن اگر ہار بھی جاتے ہیں تو کیا کر لیں گے مسلم ڈیگ نون پی ڈی ایم پی پس پارٹی یہ کیا کر لیں گی ظاہر ہے وہ اس شکست کو مانیں گی اور ان کے پاس کوئی چارہ ایکار نہیں ہوگا سیکرٹ ویلٹ کے ذریعے ووٹ ہو رہا ہے اور اگر اور اگر اور اگر جو ہے وہ چھے مزید ووٹ ان کے چلے جائیں حکومت کے اپوزیشن کی طرف اور جو ہے یوسف رضا گلانی تریپن کے بجائے چھپن ووٹوں سے یا ساٹھ ووٹوں سے جیت جائیں تو حکومت کوئی نہیں رونا چاہیے اس کو بھی چیزیں نہیں مارنی چاہیے تو زلائق زوروں لوگوں کا آج کل ضمیر جاگا ہوا ہے لیکن یہ تو سر بلغاری صاحب آپ کی میری خواہش ہے اب سندرانی صاحب کے بعد چار دن اس پہ بیان بازی چلتی رہی کچھ دبے لفظوں میں کچھ کھل کے یہ بات کرتے رہے کہ کچھ لوگوں کے فون کر کے ان کو بتایا گیا کہ آپ کی فائلیں کھل سکتی ہیں کسی کو نیپ کا ڈراؤا دیا گیا کسی کو کچھ کیا گیا یہ بقاعدہ طور پر بیان ابھی بھی قائم و دائم ہے جو لوگوں نے اپوزیشن میں یہ بات بھی کی تھی اب دیکھنا یہ ہے کہ گلانی صاحب نمبر آف گیم میں زیادہ ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو کلیر ہے اگر وہ ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر کیا چیز ہوں گی جمشید اقبال چیمہ صاحب پاکستان تحریک انصاف کرانوما انہوں نے مجوائن کیا بہت شکریہ چیمہ صاحب آپ کے وقت کا چیمہ صاحب اس وقت ہے وزیراعظم آج بھی کابینہ کے اجلاس میں انہوں نے کہا خریدو فروخت کے حوالے سے آج بھی پیسے کے حوالے سے بات ہوئی الیکشن کمیشن میں آپ کی جماعت چلے گی کہ نوٹیفکیشن لیکن وہاں مسترد ہو گیا معاملہ الیکشن کمیشن خود کہہ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے بارے لوگوں کے بارے میں معلوم ہے تو ان کے خلاف نہ کارروائی کر رہے ہیں ان کو الیکشن کمیشن میں لے کر آئیں تھوست شوایط تو تھے ہی نہیں گلانی صاحب کے الیکشن کے حوالے سے اوڈیو ویڈیو کو انہوں نے مسترد کر دیا ہے تو پھر آپ اپنی جماعت کے حوالے سے اپنے لوگوں کے حوالے سے کیوں نہیں کارروائی کرتے ہیں دیکھیں اپنے فرائض سے پہلو کہی کی ہے الیکشن کمیشن نے باقاعدہ جیسے کہ میں اگر کوئی پر لفظ استعمال کروں جو میرے ذہن میں یک سوری ہے کہ میں یہ کروں تو وہ ہے کہ الیکشن کمیشن بکا ہوئا ہے وہ باقاعدہ بائس بکا ہوئا ہے اپنے فرائض اس نے پورے میں کیے اس کا کام ہے بیسک ٹرانسپرینٹ الیکشن کروانا اور اس میں پیسے دونس دانلی کا عمل دخل نہ ہو یہ انٹرول کرنا اس نے نہیں کیا اب ہمیں کوئی اطراز نہیں ہے کہ پہلے جو بات پہلے ہو رہی ہے سنجرانی صاحب کی الیکشن جیتنے کی سنجرانی صاحب کی الیکشن کو جیتنے میں لوگ پراش کر رہے ہیں تو خفیہ ہارت خفیہ ہارت کوئی شامل نہیں ہے اس میں زرداری صاحب نے ووڈ دیئے تھے زرداری صاحب کی پارٹی کے سینٹرز نے اس کو ووڈ دیئے تھے اور زرداری صاحب کی مردی سے ووڈ دیئے گئے تھے یہ ووڈ کسی اور کسی خفیہ ہارت کیا تھے سو یہ دونوں دفعہ آپ نے زرداری صاحب کی گیم کی یوسف زرگرانی کی ووڈ سیدھنا بھی اور سنجرانی صاحب کو الیکشن جتوانا ہوئی لہٰذا جس میں بھی قاتل کا ہاتھ راج کرنا ہو یا ووڈ سیدھو فروخت کا ہاتھ راج کرنا ہو وہ زرداری صاحب کی طرف اس کا کھورا جاتا ہے وہ کسی اور ادارے کی طرف نہیں جاتا اب بات آگی موجودہ الیکشن میں کون جیتے گا موجودہ الیکشن میں میرا حیارہ سنجرانی صاحب جیتیں گے اور سنجرانی صاحب جیتیں کسی کو اتراز نہیں ہونا چاہیے اگر یوسف زرگرانی صاحب جیتیں تو کسی کو اتراز نہیں ہونا چاہیے چیم صاحب کیسے سنجرانی صاحب کیسے جیت سکتے ہیں نمبر گیم بھی کم ہے نا تین ووڈ کا تو ویسے فرق ہے اس کے بعد چار ہوں تو پھر جیت سکتے ہیں کیسے سر اس بات پہ چھوڑ دینا میں تو انکام ہونے ہی زیادہ ہونے کے باغذر کہہ رہا ہوں کہ سنجرانی صاحب الیکشن جیتیں گے اور اب سنجرانی صاحب الیکشن اگر جیتتے ہیں پھر بھی کسی کو اتراز نہیں ہونا چاہیے اور گیرانی صاحب جیتے ہیں تو ہمیں بھی کوئی اتراز نہیں ہے ہمیں پہلے یہ تھا کہ الیکشن کرے گا الیکشن کمیشن اگر فرض میں پورا کرتا ہے تو گورنمنٹ تو مانوور کر سکتی ہے یہ کون سا مسئلہ ہے ملہب آپ کہلے کہ ماشاءاللہ جتنے ٹرانسٹرین لوگ ہیں جس طرح کے بغیر کمروریوں کے بروگ ہیں وہ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے اور یہاں میں کیا نام لگاری صاحب گیچون کو بھی پتا ہے نہازہ اب ہمیں پورا چانہ نے بڑا اچھا کر دیا الیکشن کمیشن نے جو انہوں نے کہا کہ گیم اپنی اپنی صحیح چلیں صاحب چیما صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا آپ نے جو بات کی الیکشن کمیشن کے بکیوں انہوں سے بھی بات کرتے ہیں بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گی ہمارے مہمان ہمارے ساتھ ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے